اپنی پوری تاریخ کے ذریعے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں عدم تشدد ہمارا فلسفہ ہے اور ہمیشہ دلیل اور منطق سے بات کرنے کے قائل لوگ ہیں اور ساتھ ہی پھر ہم ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے حدود مہرے کر اپنا کام سرانجام دینا چاہیے لیکن بچکسمتی سے یہاں پر اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس کا جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اس واقعات سے متعلق اختیارات ہوتے ہیں اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اور کوئی ایسے ہی مطلب میں اس کو زبردستی کہوں میں اس کو بدماشی کہوں میں اس کو اپنی من مانی قائم کرنے کہوں یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آخر اس طرح کیوں کرتے ہیں ہمارے کچھ ادارے خاص کر میں نام لے لیتا ہوں اپسی کا جس نے کل رات یہ ریٹ کیا ہے پہلا سوال یہی ہے کہ ایک پر امنی علاقے کو جان بوجھ کے کیوں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہاں پہ بد امنی ہو وہاں پہ بد اعتمادی ہو اور ویسے بھی سنجاوی میں اس سے پہلے آلات کوئی اچھے ہمیں نہیں ملے ہیں پہلے بھی وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں دیشتگردی کی واقعات ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے مل کر ایک جیتی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں تو ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگ پر امن رے رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے درمیان ایک بائیچارگی ہے ایک اتفاق ہے دیشتگردی کے خلاف اتفاق ہے دوسرے مسئلے مسائل پر آل پارٹی سے لے کے وہاں کے قبائلی حمایتی تک سب ایک فلیٹ فارم پہ جمع ہے تو ایسے حالات میں اس طرح کے معزز گرانے کو سیاسی گرانے کو اس طریقے سے اس کے گھر پہ چاپا مارنا چادر و چار دیواری کی خلاف ورزی کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر لوگوں کو یہ پر امن ماحول کم گوارہ نہیں اگر تکلیب کیا ہے دوسری بات یہ اسی طرح کا ایک واقعہ چمن میں ہوا تھا حج فیض اللہ خان حج عبد البصیر نورزیر ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے وہاں پہ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا اسمبلی کے فلور پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص مطلوب ہے کسی بھی ادارے کو تو اس کا ایک طریقے کار موجود ہے اس طریقے کار کہتے ہیں کوئی افائیار ہوگا اس کے ساتھ کوئی مجسٹیٹ ہوگا تاری پہلے ہوتی ہے اور افائیار بعد میں درج ہوتا ہے اور اس کیس میں یہاں تک بھی ہمیں دیکھنے کو ملا جو فیض اللہ خان نورزیر کے کیس میں کہ اس کا نام جب چاپا مارنے کے بعد اس افائیار میں ڈالا بھی گیا تھا تو غلط ڈالا گیا پھر اس کو چینج کیا گیا یعنی ایسی کونسی مجبوری ہے ہماری اداروں کی ایسی کونسی ان کو خوف اور خدا نخستہ تشویش لاحق ہے کہ جس کے بنیاد پر وہ رات دائی پونے دو بجے چادر و چردیواری کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کے گروم پر گز جانا اور ایک پرامن ماحول کو خامخہ تشدد کی طرف لے جانا یہ کونسی دانش ہے کیا ہمیں ماضی سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہے ہمیں اپنے ماضی پر نظر نہیں رکھنا چاہے کہ اس طرح کی واقعات نے ہمیں کیا دیا اگر خدا نخستہ سردار حسان اللہ خان دمڑ ہو سردار فرید اللہ خان دمڑ ہو اس کے فیملی سے کوئی بھی شخص ہماری اداروں کو مطلوب ہو تو کیوں وہاں پہ مجسٹریٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی عدالت نہیں ہے اس عدالت کے ذرے کوئی افائیر کے ذرے کوئی گریبتاری ممکن نہیں تھی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ دن رات اپنے پبلک کے ساتھ عام چوکون پہ عام شہراؤں پہ عام چوکون پہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو کیوں اگر اس کو بلا کے اس کو گریبتار نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے وارن گریبتاری دکھائے نہیں جا سکتے تھے آج وہاں پہ پورا سنجاوی بند ہے پوری علاقے میں شٹرڈون ہرتال ہے سٹرائک ہے اور کل اس کا اپنا ایک لائے عمل ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارا ہرنائی میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں جو جمع غپیر پبلک کی شامل ہوئی تھی تو ہم پھر کیا سمجھے کہ ہمارے ہر اس طرح کے پبلک ایونٹ کے بعد ہمارے ساتھیوں اور ہمارے دوستوں اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ پھر یہ کیل کلا جائے گا اور دوسری بات یہ کیا اس طریقے کے گناونے طریقوں سے ہم مروب ہوں گے ہم خوبزدہ ہوں گے یعنی ہم تو وہ تحریک ہے تقسیم ہند سے پہلے بھی ہماری ہسٹری سب کے سامنے ہے اور تقسیم ہند کے بعد بھی اور خاص کر دو آزار ساتھ سے لے کہ آج تک اس ملک میں دیشتگردی کے نام پہ جو کیل کلا گیا جس میں خاص کر سب سے زیادہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا فکر باچا خان کے اکابرین سے لے کے ورکرز تک یہاں تک ہمارے بینوں تک بھی ٹارگٹ کیا گیا تو کیا ہم اپنے اصولی موقع سے پیچھے ہٹے ہیں کیا کوئی ہمیں اپنی موقع میں جو ایک اصولی موقع ہے دیشتگردی کے خلاف جو ایک اصولی موقع ہے جمہوریت کے لئے جمہوری داروں کے استقام کے لئے تو کیا کوئی ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم اسے ایک سیکنڈ کے لئے بھی پیچھے اٹھے ہو آج بھی ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خدا رہا اگر کوئی شخص کوئی گرد کسی بھی دارے کو کسی بھی لیاس سے مطلوب بھی ہو تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے اس ملک کے قانون کے ذریعے سے اس ملک کے آئین کے ذریعے سے کم از کم اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اس کے لئے کوئی افائیار ہونا چاہے اس افائیار کی بنیاد پر کسی موجسٹیٹ کے ذریعے سے کوئی گریبتاری کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ راتوں رات اس طرح کے مازز اور قبائلی معاشرے کے گھرانوں پہ ریٹ کرنا چار دیواری کو پامال کرنا اور پھر کیا سمجھے اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے کبھی کبھار ایسے بھی واقعات رہو نہ ما ہو سکتے کہ خدا نہ خستہ اس میں کوئی فائر بھی کل سکتا ہے اس فائر کے نتیجے میں کسی کی جان بھی لیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کسے سوال کریں اور یقیناً ان اداروں کو لگام دینا چاہیے یہ غلط طریقہ ہے وہاں پہ پولیس موجود ہے لیویز موجود ہے سسٹم موجود ہے اگر کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو تو اس کی بنیاد پر پہلے فائر پہلے وہ طریقہ کار اس طریقہ کار کے بعد اگر خدا نہ خستہ کوئی آپ سے بھگنے کی کوشش کر رہے کوئی فرار ہونے کی کوشش کر رہے اس صورت میں جب آپ کے پاس حفائیار بھی ہو آپ کے پاس پورے قانونی طریقہ کار بھی موجود ہو پھر آپ کچھ کر سکتے ہو لیکن ایک بندہ جو دن رات ہر وقت ہر گھنٹے ہر منٹ آپ کے کو آویلیبل ہو اس کے گھر کو اس کے گھر کی عزت کو اس کے گھر کی چاردیواری کو اس طرح پامال کرنا یہ میرے خال میں دینستک کوشش ہے اور ایک بات ہم کل کیا کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آو امینیشنل پارٹی حکومت میں اور حکومت کی خاطر آو امینیشنل پارٹی چپ کا روزہ رکھیں ہم نے کل بھی کل کے بات کیے کل بھی کریں اور اپنے ان اصولوں کو اپنے ان حداف کو جس کا ہمیں باچا خانے اس سو سالہ جد و جہد میں ایک بنیاد بنا کر دیا ہے اس سے نہ کبھی ہم پیچھے ہٹے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹیں گے ابھی بھی ہم سردار احسان اللہ خان دمر کے ساتھ سردار فرید اللہ خان دمر کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ وہ ڈسٹرک زیارت کے تمام ساتھیوں کے ساتھ انظمی ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں آج بھی وہاں پہ ان کی آل پارٹیز کے ذریعے سے نشست ہوا ہے اعتجاج بھی ہوا ہے کل ان کی پریس کانفرنس ہے اوامی نیشنل پارٹی اپنے ان دوستوں کے لئے وہاں کے جو بھی لائے عمل تے ہوگا آل پارٹیز کا سنجاوی کا ہم ان کے ساتھ کل کے قدم بقدم ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اول تو یہ ہمارے اپنے ساتھی ہمارے اپنے پارٹی کے ساتھ چونکہ میں آل پارٹیز کا شکریادہ کرتا ہوں وہاں کے تمام قبائلی امائیدین کا شکریادہ کرتا ہوں جو کہ اس معاملے میں وہ سب متفق ہے کیونکہ یہ آج اگر سردار احسان کے گھر پہ تو کل یہ میرے گھر پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے جس طرح کل عجو فیضہ خان کے گھر پہ تھا کل کسی اور کے گھر پہ ہو سکتا ہے تو یہ یقینا ہم سب کے لئے چیلنج ہے اور اس چیلنج کے لئے ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں مفادات سے گروئی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں ہر قسم کے قبائلی سلسلوں کو پسے پش ڈال کے ایک جیتی کا مظاہرہ کرنا ہوں گا ورنہ یہ تو ایک ایک کر کے ہماری عزت بھی خاک میں مل جائے گی ہماری جو احترام ہے ہماری جو روایات ہے وہ بھی پاؤں تلے کوئی رون دیں گے تو اس سلسلے میں میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کے ذریعے سے زلہ زیارت کے سنجاوی کے بالخصوص اپنے پارٹی کے زلی صدر اور صبائی کونسل کے ممبر ان سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی اس سلسلے میں ہر قسم کے جو بھی مشاورت سے تے ہوگا پارٹی قدم پہ قدم ان کے ساتھ ہوگی اور نہ صرف یا وامین اس پارٹی کے لئے بلکہ جس بھی انسان کے ساتھ جس بھی پشتون کے ساتھ جس بھی اس صبح میں رہنے والے کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی روایہ اختیار کیا جائے گا اوامین اسل پارٹی برفور اتجاج کے ذریعے اس کے خلاف میدان میں نکلے گی اور ابھی بھی ہم رابطے میں ہیں کل اس کی پریس کانفرنس ایک فیصلہ ہے جو وہاں کے آل پارٹیز نے کرنا ہے انشاءاللہ اوامین اسل پارٹی اس فیصلوں کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ کڑی ہوگی ابھی تک تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوئے بلکہ وہاں کے جو آل پارٹیز ان کے ساتھ ادھر کے اوکام کا رابطہ ہوا ہے جو ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ ہمیں وہ تکلیف بتا دے خدا نخستہ ہم سے اگر ریاست کو ہے وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو ہے جس کسی کو بھی سردار احسان اللہ خان یا سردار فرید اللہ یا اس کی فیملی سے کوئی بھی تکلیف ہو اس کی کوئی شکل اس کی کوئی صورت کوئی اف آئی آر کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے پہلے ہمیں وہ بتا دیا جائے اور یا یہ معلومات کر لینی چاہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی تھا یہ پریپلین تھا یہ کسی کی غلطی تھی لیکن اس طرح رات ڈیڑھ بجے کسی کے گھر پہ جا کے ریٹ کرنا اور گز جانا تو اس نے کہا کہ ہم ہم نے اپنی جو بھی وہاں کا اس وقتی جو صورتحال ہے ہم نے آل پارٹیز کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور آل پارٹیز کے ساتھ ہم مل کے جو بھی تیو ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارا لحیمال ہوگا